الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ فیدان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورة الشعارہ کی آیت نمبر 88 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اس سے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تعریفیں بیان کی اور متعدد دعائیں مانگی تھی اور ان دعاؤں کے اختتام پر جو الفاظ تھے وہ تھے کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوہ نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کا دن اب وہ قیامت کا دن کیسا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بیان فرماتا ہے اور اس کا مزید منظر بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ بدھ پرستوں کے ساتھ تھا آپ کا جو گفتگو بھی تھی وہ بدھ پرستوں کے ساتھ تھی تو آگے پھر بدھوں اور بدھ پرستوں کا قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا اسے بیان فرماتا ہے پہلے قیامت کے بارے میں انشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا اور جنت پر ہی اس گاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی قیامت کا منظر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے مال یوں کام نہیں آئے گا کہ آدمی قیامت کے دن اپنا مال دے کر کوئی نیکیاں کمالے یا گناہ معاف کروالے یا اپنے عذاب کے اندر تخفیف کروالے مال اس مانع میں وہاں پر کام نہیں آئے گا وہاں پر نیکیاں کام آئیں گی اور نیک لوگ کام آئیں گے اسی طرح قیامت کے دن اولاد بھی کام نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو اولاد اپنے ماں باپ پر جان چھڑکتی تھی اور ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتی تھی اور ہر حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتی تھی قیامت کے دن وہ اس ماں باپ کے ساتھ اپنی محبت کو بروے کار لاتے ہوئے قیامت کے دن کام آ جائیں ایسا نہیں ہوگا البتہ یہ ہے کہ مال قیامت کے دن یوں کام آئے گا کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جسے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنایا جسے غریبوں پر خرچ کیا جو دینداروں کی خدمت میں علماء سلحہ اولیاء پر خرچ کیا گیا وہ مال یوں کام آئے گا کہ وہ نیک کاموں میں خرچ کیا گیا تھا اور اولاد قیامت کے دن کیسے کام آئے گی حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں مگر تین اعمال جاری رہتے ہیں تین چیزوں کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے اس میں ایک تو وہ علم کہ جو آدمی نے دوسروں کو سکھایا ہو تو جب تک وہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا دوسرا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کیا صدقہ جاریہ کیا مثلاً مسجد بنا دی کونان خدوا دیا مدرسہ بنا دیا یا علم دین کی کتابیں لوگوں میں تقسیم کی لوگ پڑھتے رہیں گے عمل کرتے رہیں اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا اور تیسری بات فرمائی کہ بندے کو اس کے مرنے کے بعد اس کی وہ اولاد کام آئے گی جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی تو اولاد اس مانع میں آخرت میں کام آتی ہے مرنے کے بعد کام آتی ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے عصالِ ثواب کرتی ہے نیکیاں کر کے ان کو ثواب پہنچاتی ہے اور اس سے ہٹ کر ویسے اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی اور اصل قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ کامیاب ہوگا من اتاللہ و قلب سلیم جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا سلامتی والا دل کس چیز سے سلامت کفر سے سلامت شرک سے سلامت بد مذہبیت سے سلامت کیننے سے حسد سے بغض سے بری خسلتوں سے اور بد گمانیوں سے ان چیزوں سے سلامت جو دل ہے جو بندہ اسے لے کر حاضر ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا جس میں سب سے اہم ترین چیز بندے کا بندے کے دل کا کفر و شرک سے سلامت ہونا ہے پھر اس کے بعد بقیہ چیزیں بھی تکبر ہے بغس ہے کینہ ہے جو امراض باطنیاں ہیں جو دل کے امراض ہیں روحانی امراض ہیں دل ان سے سلامت ہوگا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا اور فرمایا کہ قیامت کے دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جنت دیکھیں گے تو اس کے نظارے دیکھیں گے جہنم ظاہر ہوگی تو اس کی حیبت اور اس کی دہشت سے جو دوزخی ہیں جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس کی دہشت کا شکار ہوں گے اور پھر اس کے بعد متقین جنت میں اور گمراہ اور جو کفار ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو دنیا میں بتوں کی پوچھا کرتے تھے قیامت کے دن یہ اور ان کے بت آپس کے اندر کیا گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے تو بد پرستوں سے کہا جائے گا پھر اس کے بعد اگلی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْسُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ فَقُبْقِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ خود اپنا بدلہ لے سکتے ہیں تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا جہنم میں گمراہوں کو بتوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو ڈال دیا جائے گا اب جہنم کے اندر جب بت بھی ہیں اور ان کی پوجہ کرنے والے بھی ہیں یہ آپس میں لڑیں گے لڑائی کے اندر یہ کیا کہیں گے جو گمراہ ہوئے جنہوں نے بتوں کی پوجہ کی وہ اپنے بتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگڑیں گے اور ان سے بات کریں گے کہیں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضُلَالٍ مُبِينٌ اِذْ نُسَذِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صُدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ گمرا کہیں گے اس حال میں کہ وہ جہنم میں اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے کیا کہیں گے کہیں گے خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے اے بوتو ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غم خار دوست ہے تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں یہ جو چند ایک باتیں کہیں ہیں ان میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے پہلی بات تو یہ کہ جہنم کے اندر کفار اور بت پرست یہ اقرار کریں گے کہ ہم دنیا میں گمراہی میں تھے اور اپنے بتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہم گمراہی میں تھے جب تمہیں ہم رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے اور ہمیں مجرموں نے گمراہ کر دیا مجرموں سے کون مراد ہیں مجرموں سے مراد اس میں بت بھی داخل ہیں کہ بتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے اس میں شیطان بھی داخل ہے اور اس میں گمراہوں کے وہ سردار بھی داخل ہیں جن کے بہکانے بٹکانے اور گمراہ کرنے سے یہ گمراہ ہوئے تھے جو اپنے سرداروں کے پیچھے چلے گمراہی کے معاملے میں جو اپنے بڑوں کے پیچھے چلے کفر و شرک کے معاملے میں وہ بڑے مجرم ان کو کہیں گے کہ ہم نے ہمارے ان مجرموں نے گمراہ کر دیا اور اس سے پتا چلا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے معاملات میں ہم لیڈر اختیار کرتے ہیں ہمارا اپنے اپنے پیشے کے اندر اپنے پروفیشن کے اندر اپنے کاروبار کے اندر کوئی بڑا ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں خاندانی نظام چلانے کے اندر اپنے خاندان کے کسی بڑے کی پیروی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے جگہ جہاں پر جائز ہے وہاں پر ہم ان کے پیچھے چل سکتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں اللہ رسول کے معاملے میں ہم ان دنیا داروں کے پیچھے نہیں چل سکتے اگر دین کے معاملے میں ہم اپنے صرف باپ دادا کی پیروی کریں قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح یا غلط ہیں اگر یہ رویہ ہے کہ ہم باپ دادا کے پیچھے چلیں گے بھلے وہ صحیح ہو بھلے وہ غلط ہوں تو یہ رویہ بڑا تباہ کن ہے اسی طرح بول دے وہ دین کے بارے میں بکواس کرے تو بھی اس کے پیچھے چلیں گے وہ دنیا کے بارے میں بول دے تو بھی اس کے پیچھے چلیں گے اگر ایسا رویہ ہے تو یہ مجرمین ہیں یہ جو لیڈر ہیں کہ جن کے دین کے معاملے کے اندر بھی ماد اللہ دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور ان کی بات کو دین کے اوپر بھی ترجیح دی جائے تو پھر یہ وہی ہوں گے کہ جن کو جہنم میں جا کے کہا جائے گا کہ ہمیں ہم ان مجرموں نے گھمرا کر دیا تو لہٰذا دنیا میں لیڈر ہیں یا دوست ہیں یا کچھ بھی ہے اس کی بات جائز معاملات کے اندر مانی جا سکتی ہے لیکن دین کے اندر صرف دینداروں کی اہل علم کی جنہوں نے دین پڑا ہے ان کی مانی جائے گی اس لیے دین کے معاملے بھی یہ نہیں چلے گا کہ ایک آدمی ایک کولم نگار سے متاثر ہے اور اس کا کلم اسے بڑا اچھا لگتا ہے اس کی اردو بڑی اچھی ہے اس کا دنیاوی معاملات پر تبصرہ بڑا اچھا ہے اس کا سیاست تبصرہ بڑا اچھا ہے اب وہ اگر دین کے بارے میں وقواس کرنا شروع کر دے تو اس کی پیروی کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہو سکتا وہ کولم نگار اگر دنیا کے بارے میں لکھتا ہے تو اچھا لکھتا ہے تو ٹھیک اچھی بات ہے لیکن دین کے بارے میں اگر وہ کلام کرے گا اور وہ سیکللرزم اور وہ بے دینیت اور لا دینیت کے حق میں بات کرے گا اور علماء کے اور دینداروں کے اور مذہبی وضا قطعوانوں کے خلاف باتیں کرے گا تو اب ایسے کی پیروی کرنا گمراہی ہے ایسے کی پیروی کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے لہذا دنیا کے اندر ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی کولم نہیں گا رہا ہے تو وہ دنیا کے معاملے کے اندر اس کی رائے کو دیکھا جائے گا اگر کل لیڈر ہے سیاست کا ہے تو سیاست کے معاملے میں اس کو دیکھا جائے گا اگر گھر کے بڑے ہیں تو گھر کے معاملات میں ان کو دیکھا جائے گا دین کے معاملے میں صرف ان کی پیروی کی جائے گی جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے جن کا عقیدہ بھی درست جن کا علم بھی درست جن کی سوچ بھی درست ہے تو دین کے معاملے میں دوسروں کی پیروی نہیں کی جائے گی پھر دوسری بات جو یہ بد پرست کہیں گے وہ کہیں گے ہمارا کوئی سفارشی نہیں آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غم خار دوست سفارشی نہیں کیوں اس لیے کہ سفارش ہے مومنوں کے لیے کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں شفاعت اللہ کے نبی کریں گے اللہ کے ولی کریں گے صالحین کریں گے علماء کریں گے شہدہ کریں گے حاجی حضرات کریں گے شہید ہونے والے کریں گے تو یہ شفاعت کریں گے لیکن اہل ایمان کی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی مرتد کی شفاعت نہیں ہوگی کسی بدپرست کی شفاعت نہیں ہوگی تو لہذا چونکہ یہاں بدپرستوں کا تذکرہ ہو رہا ہے فرما دیا کہ وہ کہیں گے آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غمخار دوست دنیا کے اندر کتنا ہی قریبی گہرا غمخار دوست ہو قیامت کے دن وہ دوستی کاملی آئے گی جو دنیا کے اندر سیر اکٹھی کرتے تھے جناب صبح موننگ واک کے لیے اکٹھے جا رہے ہیں اور سکول اکٹھے جا رہے ہیں کالج اکٹھے جا رہے ہیں اور نوکری کنی اکٹھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جناب سیر سپاٹا اکٹھے کرتے رہے ہیں یہ جو دنیا کی دوستیاں یہ کاملی آئے گی ہاں جو متقی پرہیزگار لوگوں سے دوستیاں ہیں قیامت کے دن یہ دوستیاں کام ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے واسے طور پر اشارت فرمایا کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اللہ المتقین مگر پرہیزگار لوگ جو پرہیزگار ہیں تقوے والے ہیں ان کی دوستیاں کام آئیں گے لہذا دنیا کے اندر دنیاوی دوست تو ہوتے ہیں بقدر ضرورت آدمی بناتا ہے لیکن نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اہلِ علم سے اہلِ تقویٰ سے اہلِ صلح سے ان سے دوستی کرنی چاہیے تاکہ ان کی دوستی قیامت کے دن کام آ سکے حضرت حسن بسلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں متقی لوگوں کو کسرہ سے دوست بناو کہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے تو لہذا اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنا محول اپنا انوائرمنٹ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کے اندر ہے کہ یہاں جو دوستیاں رکھی جاتی ہیں وہ ان لوگوں سے ہیں جو نمازی ہیں جو خوف خدا والے ہیں جو ناتے پڑھنے والے ہیں جو اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں جو نیکی کے دعوت کے جذبے سے سرشار ہیں جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ایسے محول کے اندر اگر ہم اپنی دوستیاں رکھتے ہیں تو یہ قیامت کے لیے دوستیاں ہمارے کام آئیں گے اب اس کے بعد مزید جو بدپرست کہیں گے مومن ہو جائیں لیکن قیامت کے دن لوٹ کر دنیا میں واپس آنا نہیں ہوگا یہ حسرت جیسے مشریکوں اور کافروں کو ہوگی کہ دنیا کے اندر لوٹ کے چلے جائیں تو ہم ہم مسلمان ہو جائیں گے مومن ہو جائیں گے اسی طرح گناہگاروں کو بھی ہوگی گناہگار بھی کہیں گے کاش کہ دنیا کے اندر لوٹ کے جانا مل جائے تو ہم بھی نیک ہو جائیں اللہ کی رامے خرچ کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں یہ گناہگار لوگ بھی قیامت کے دن حسرت کا اظہار کریں گے تو الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہیں اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہیں ابھی ہمارے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا نمازوں کا اللہ کی یاد کا اللہ کی محبت کا قرآن کی تلاوت کا نیک اجتماع میں جانے کا نیکی کا کام کرنے کا دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ہمارے پاس موجود ہے تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ختم ہو جائے مراد یہ کہ موت آئے گی تو موقع ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے پاس دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی تو یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ بھی نشات فرماتا ہے بے شک اس میں جو یہ بیان ہوا اوپر آیتوں میں بیان ہوا اس مذکورہ بیان میں ضرور نشانی ہے عبرت کی نشانی ہے کہ دنیا کے اندر سمجھ جاؤ کہ دنیا میں نیکیاں کرنی ہے قیامت کے دن حسرت اور پچتاوے کا فائدہ نہیں ہوگا تو بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے یہاں تک حضرت عبرہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس کے آخر کے اندر یہ باتیں سا بیان کی گئیں اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور سیاکو سباک کیا ہے وہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ اصل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتھر کو مزید مضبوط کرنا آپ کو مزید حمد دلانا حوصلہ دینا تسلی دینا کو فارجوں تنگ کرتے ہیں ان کے مقابلے کے اندر مزید آپ کو کھڑا کرنا کہ نبیوں کی رسولوں کی مخالفت ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی تھی ساڑھے نو سو سال پچاس سال کن ایک ہزار سال تک تبلیغ کی اس کے باوجود بھی صرف جہاں گنتی کے چالیس بے آلیس یا ستر بہتر اتنے افراد مسلمان ہوئے تھے باقی قوم مسلمان نہ ہوئی تھی تو اب اللہ تعالی ان کا تذکرہ فرماتا ہے ارشاد فرمایا نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا اے لوگو کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت والا رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتا میرا عجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نوح کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا صرف نوح علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارے رسولوں کو جھٹرایا کہ سب ہی توحید کے ماننے والے تو اگر ایک کو یہ کہیں کہ تم توحید کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہو تو سارے نبی وہی کہہ رہے ہیں تو سب کو جھٹلانا ہو گیا نوح علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا بڑے خوبصورت اندار میں ان کو فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو اور یہ دیکھو کہ میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میرا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے اس کے اندر میں تم سے پیسہ تھوڑی مانگتا ہوں کہ تم سے پیسہ مانگو تو تم بولو کہ یہ تو اپنے پیسے کی خاطر جو ہے وہ ہمیں تبلیغ کر رہا ہے اور یہ مال چاہتا ہے تو میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا میرا عجر تو رب العالمین کے حوالے ہیں رب العالمین مجھے عجر دے گا لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو قوم نے کیا جواب دیا قوم نے اپنی جہالت کا مظہرہ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالُو اَنُؤْمِنُ لَكَ وَتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تمہاری پیر بھی تو صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کیونکہ نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بچارے غریب اور چھوٹے چھوٹے پیشے کرنے والے کوئی جن کی معاشرے کے اندر کوئی بہت زیادہ عزت نہیں تھی اس طرح کے سادے لوگ ایمان لے کے آئے تھے تو قوم نے آگے سے جواب دیا کہ ہم تم پر ایمان لائیں تمہاری پیر بھی ہماری قوم کے گھٹیا گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری بات مانی ہے ہم کیا ان کے ساتھ لگ کے تمہارے پیچھے چلیں نوح علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا عَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ لوگ نے فرمایا مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں جو تم کہتے ہیں یہ گھٹیا کام کرتے ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور مجھے ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں اگر تم جانتے ہو تو سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں میں تو صاف صاف ڈر سنانے والا لوہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہاں پر علماء نے دو باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ کافروں نے جو یہ کہا تھا کہ اے نو تمہاری پیاری بھی کرنے والے تو ہماری قوم کے گھٹیا سے لوگ ہیں ایک تو اس معنی میں تھا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں ان کی نہ کوئی رائے نہ قل نہ سومج نہ سوچ جو پیسے والے ہیں قوم کے سردار ہیں انہوں نے تو تمہاری بات مانی نہیں تو اس کے اعتبار سے نو علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ معمولی کام کرتے ہیں یہ معمولی لوگ ہیں یا کیا ہے یہ ایمان لائے ان کا حساب اللہ پر ہے دنیا کی چھوٹے کاموں سے آخرت میں فرق نہیں پڑتا لہذا یہ چھوٹے کام کرتے ہیں یا بڑے کام کرتے ہیں ایمان لائے ہیں ان کا حساب اللہ کے ذمہ اور دوسرا مفقوب علمہ نے یہ بیان کیا کہ کافروں نے ایسر میں یہ کہا تھا کہ اے نو یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ بھی کوئی دل سے ایمان نہیں لائے یہ بھی اوپر اوپر سے تمہاری بات ماننے والے ہیں اور بس آگے ان کا اور دل سے یہ بھی مومن نہیں تو اس پر نو علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے دل میں کیا ہے اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے میرا کام یہ ہے کہ میں ظاہر پہ حکم لگا کیونکہ اسلام کا جو حکم ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ ظاہر پہ لگایا جاتا ہے تو جو ان کے دل میں ہے وہ اللہ جانے اور اللہ اس کا حساب لے گا جو ان کا ظاہر ہے میں اس کے مطابق ان کو مومن سمجھتا ہوں اور مومنوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے میں وہ سلوک ان سے کرتا ہوں لہذا تمہاری خاطر ان غریم مسلمانوں کا میں اپنے سے دور نہیں کروں گا میرا کام ڈر سنانا ہے ماننا ہے تو تمہارا کام نہیں ماننا تو تمہارا کام یہ یہاں جو بات رشاد فرمائی یہ ہمیشہ سے ہوتی رہی کہ اللہ کے نبیوں پر جو لوگ ایمان لائے ان میں اکثریت ہمیشہ غریبوں کی ہوتی تھی جو سادہ لوگ تھے غریب تھے معاشرے کے پسے ہوئے تھے جنہیں معاشرے میں کوئی بہت زیادہ عزت کا مقام نہیں تھا اکثریت وہ تھی اور جو مشرق اور کافر مدے مقابل ہوتے تھے وہ پیسے والے سردار اور قوم کے بڑے محسس لوگ ہوتے تھے حتیٰ کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک بڑی حیثیت تھی تاجر تھے اور آپ کا ایک نام تھا اسی طرح اور بھی کچھ صحابہ اکرام تھے جن کا نام تھا لیکن حضرت بلال حضرت یاسر حضرت امار حضرت سمیہ اور یہ جو صحابہ اکرام تھے یہ وہی تھے کہ جن کا معاشرے میں کوئی نمائی مقام نہیں تھا اور کفار معادلہ انہیں گھٹیا سمجھتے تھے انہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اپنے نبیوں کو اس پر متنبع اور متعلق فرماتا رہا کہ جو ایمان والا ہے خواہ وہ غریب ہے اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا جس کے دل میں ایمان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے دوسری طرف ایک بندہ کھر بھونپے کا مالک ہے کافر اور ایک طرف خواہ وہ بیچارہ وہ ٹھیلا لگاتا ہے وہ سبزی بیچتا ہے وہ جناب وہ موچی ہے وہ جوتے گانٹتا ہے اگر ایمان والا ہے تو واللہ باللہ تلہ یہ ایمان والا غریب فقیر مسکین چند روپے دن میں کمانے والا اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں پتی عربوں پتی کھربوں پتی کافر سے زیادہ قدر و قیمت والا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا لکتہ نظر بھی چینج ہو چکا ہے کہ دنیاوی عزت اور دنیاوی عزت کا میارج ہے وہ پیسے کیوں پر ہے پرلے درجے کا رشوت خور حرام خور سود خور اور ڈکیت اور چور جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑے مسئلت کے اوپر بھی بیٹھا ہوتا ہے اس کی بڑی عزت بھی ہوتی بہت سارے محکمے ہیں جل کا میں نام نہیں لیتا لیکن لفظ بولنے تو سمجھ آ جاتی کہ کون مراد ہو سکتے ہیں رشوت ہے رشوت جو محکمے لینے والے ہیں میرے خواہل میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کون کون سے محکمے رشوت لینے میں بدنام ہے اس محکمے کے جو بڑے افسران ہیں کتنی عزت ہے معاشرے میں بڑی عزت ہے جناب جائیں گے بڑی دہشت ہے کہ لوگ ہٹیں گے ہٹو بچوں پیچھے ہو جاؤ سیکورٹی پروٹوکول یہ وہ سب کچھ ہے لیکن پیسہ کیا ان کے پاس حرام کا رشوت کا ظلم کا غصب کا معاشرے میں برائیاں پھیلانے کا بدکاری کے اڈے چلانے کا ان کے پاس پیسہ ہے یہ یہ لوگ معاشرے میں معزز ہیں اور وہ جو پانچ وقت کا نمازی ہے خدا کا خوف رکھنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا خدا رسول کا نام لینے والا لیکن غریب ہے گھر میں اس کے بچارہ سائیکل پہ آتا جاتا ہے موٹر سائیکل پہ آتا جاتا ہے کوئی اتنا بڑا سٹیٹس نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس کی عزت نہیں تو خود ہم نے اپنے معاشرے میں سٹینڈر وہ بنایا ہوا ہے جو کافروں کے اندر ہے مومنوں کے درمیان تو عزت کا جو میار ہے تقوی ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اثر میار تقوی ہے بے شرک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پتہ کیا کہتے تھے ان کو بولتے تھے سیدنا بلال ہمارے آقا بلال سبحان اللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب مساکین میں پیسے نہیں ہیں شکل و صورت بھی جو ہے وہ حبشیوں والی اس اعتبار سے دنیاوی میارات جو ہیں ان کے اعتبار سے خوبیاں نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کے سچے غلام سچے عاشق سچے خادم آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں زندگی گزارنے والے ایمان مضبوط ایمان پختہ عشق اور محبت پختہ تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے سیدنا بلال ہمارے آقا بلال ہمارے آقا بلال یہ ہے جو اللہ کے نزیق میار ہے جس میار کو حقیقتاً صحابہ اکرام سمجھتے تھے اور اسے احتیار کرتے تھے اکاش کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیسے کی وجہ سے کسی کے لباس اور گاڑیوں کی وجہ سے اس کی عزت نہ ہو بلکہ ہمارے دل میں جو عزت ہو اس کے دینداری اس کے خوف خدا اور اس کے تقویے کی وجہ سے ہو رشوت خوروں حرام خوروں غاسبوں چوروں ڈکیتوں لٹیروں ان لوگوں کی عزت نہ ہو جو قوم کا پیسہ کھا کھا کے لوٹ مار کر کے قوم کا پیسہ جو ہے وہ ان کا خون چوس کے جو جناب پلے بڑے اور بڑے بڑے بنگلوں اور محلوں کے اندر بڑے بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں اور بڑے بڑے جہازوں پہ سفر کرتے ہیں اور ذاتی ان کے جہاز ہیں ان کی کوئی عزت نہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے دنیا کے اندر چلیں ان کے دسترخان پہ ہڈیاں چوسنے والے اور بوٹیاں کھانے والے ان کی عزت کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزق نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تمہاری خاطرین لوگوں غریب مسلمانوں کو خود سے دور نہیں کروں گا میں تو صاف صاف ڈھر سنانے والا ہوں اب قوم نے کیا جواب دیا قوم نے کہا قَالُوا لَئِلَّمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قوم نے کہا اے نوح اگر تم بعض نہ آئے تو ضرور تم سنگسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے قوم نے کہا نوح تم ہمارے بتوں کو مسلسل برا کہتے ہو باطل کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو جھوٹے معبود کہتے ہو اگر تم مادنہ ہے تو پتھر مار مار کے تمہیں مار دیں گے مار دللہ یہ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا اب قوم تو پوری کی پوری مسلمان بیچارے چالیس بے آلیس اور ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کیونکہ ان کا اثر توقع تو اللہ پہ ہوتا ہے اللہ پہ بروسہ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ چالیس بندے ہیں یا چالیس ہزار بندے ہیں وہ اسے بعد میں دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحٌ وَنَجِّنِي وَمَمْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نوح نے ارض کی اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات عطا فرماتے ان کافروں سے نجات عطا کر دے نوح علیہ السلام نے جب دعا کر دی کہ اللہ قوم نے مجھے جھٹلایا فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَمْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ تو جب نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا توفان آیا نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایمان والوں کو اور اس کے علاوہ جو اور جانور بھی تھے انہیں ایک بھری ہوئی کشتی ایک کشتی میں سوار کیا بھری ہوئی کشتی تھی اس میں سوار کر کے ہم نے ان کو توفان سے بچا لیا اور بکی آگا کیا ہوا فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا ڈبو دیا انہیں بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے اور بے شک تو مہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قوم نو کے ساتھ معاملہ کیا نو علیہ السلام کی دعا کے بعد پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نو کشتی بنا نو علیہ السلام نے کشتی بنے کافر اس کا بھی مضاق اڑاتے تھے کہ ادھر تو کوئی دریہ ہی نہیں ہے کشتی کیا جنگلوں میں چلا ہوگے کیا تو نو علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی زمین پانی اگلا آسمان سے بارش برسی اب وہی کشتی جو خوشک زمین پر پڑی ہوئی تھی پانی کے اندر اوپر آنا شروع ہو گئے اور کافر اس کے اندر پانی کے اندر ڈوب کے ہلاک ہو گئے یہ حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ تھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم آدھ کا بیان فرماتا ہے انشاد فرمایا آدھ نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم ہودھ نے فرمایا اے لوگو کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ عجرت نہیں مانتا میرا عجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے یہ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا وہی پیغام جو حضرت نو علیہ السلام نے دیا تھا وہی پیغام حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں مجھے خدا نے رسول بنایا ہے میں تمہاری طرف ایک رسول ہوں امانت والا ہوں اللہ سے ڈرو میری بات مانو اور میری اخلاص کو دیکھو کہ میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس تبلیغ سے میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں میں تم سے کوئی ذاتی مفاد نہیں مانگ رہا کہ تم سے میں پیسے مانگتا ہوں اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور تمہاری خیر خواہی اور بھلے کے لیے تمہیں یہ پیغام دے رہا اب اس کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام نے قوم کی جو ان کی کچھ غلطیاں تھی اور کچھ ان کی جو خصوصیات تھی انہیں بیان فرمایا فرمایا اتبنونا بکل دیعن آیتن تعمثون کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو مزاک اڑاتے ہو کیا مطلب حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ راستوں میں سائیڈوں پر یہ بلند بیٹھنے کی جگہ مناتے تھے اور ان بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ کر راستہ چلنے والوں کا مزاک اڑاتے تھے گزرا چھیڑا اسے کسی پر کوئی چیز بھینگ دی کوئی جملہ بول دیا تو راستہ گزرنے والے بچارے بڑے تنگ تھے اب شرافہ گزرتے شرافہ سے مراد یہ کہ دنیاوی اعتبار سے جو شریف نہیں ہے اور اس اعتبار سے بیچارے جو را گزر ہوتے تھے تو یہ لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں انہیں تنگ کرتے چھیڑتے یہ ان کی شیطانیت کا ایک طریقہ تھا اور یہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز کم نہیں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جن کی یوں کہہ لے کہ جن کی طبیعت کے اندر کچھ شیطانیت اور کچھ دندگی ہوتی ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنا عیسیٰ پہنچانا دکھ پہنچانا چھیڑنا آوازے کسنا مزاک اڑانا مسخری کرنا یہ ان کی نیچر کے اندر داخل ہوتا ہے راستے میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں لڑکی گدرے گی اسے چھیڑیں گے عورتیں گدریں گے اس پہ آواز کس دیں گے شریف آدمی گدرے گا اس کی پگڑی اچھال دیں گے تو یہ جو مزاک اڑانے کا صورت یہ طریقہ ہے یہ اصل میں کافروں کا طریقہ ہے مسلمان کا طریقہ نہیں ہے مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ گزرنے والے کو تنگ کرے چھیڑے مزاک اڑائیں مسخری کرے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر سراحتن ان چیزوں سے منع کیا ایک دوسرے کہ مزاک نہ اڑاؤ تکلیف نہ پہنچاؤ دکھ نہ پہنچاؤ اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے تو یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے راستوں کے حقوق جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے اس کے اندر بنیادی حق یہ ہے کہ راستہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو تنگی نہ ہو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہاں پر اس قوم کا جو قوم عاد تھی اس کا ایک تو گناہ اور برا عمل یہ تھا کہ رہ گیروں کا مزاک اڑاتے تھے مزید حود علیہ السلام نے فرمایا وَتَّتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے جو قومیں ہوتھی یہ بڑے مضبوط قسم کے محل بناتی تھے تو فرمایا کہ یہ تم مضبوط محل بناتے ہو خوبی ٹھیک اپنی جگہ کے محل بناتے ہو لیکن کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے مرنا نہیں مرنا تو ہے تم میں تو یہ ایک اور تنبی اس کے بعد پھر مزید فرمایا وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْ بَارِينَ اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو تو بڑا عیزہ دیتے ہو دکھ پہنچاتے ہو اس سے اب یہ ساری باتیں ان کی جو برانیاں اور غلطیاں تھی وہ بیان کر کے رشاعت فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَتَّقُ اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَلِينَ وَجَلَّاتٍ وَعِيُونَ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَوْوِيمٍ رشاعت فرمایا اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہیں یعنی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا مدد کی فرمایا کہ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی تمہیں جانور مویشی اطا فرمایا تمہیں اولادیں اطا فرمائیں اور اور باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی فرمایا کہ اللہ کے یہ احسانات ہیں لیکن تم مانتے نہیں تو کیا ہے بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر تم نہیں مانوں گے نافرمانیوں میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں شرک میں کفر میں لگے رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب نہ آ چاہے قوم نے کیا جواب دیا قوم نے آگے جو جواب دیا وہ شاید اسی طرح کا جواب ہے جیسے آج کے بھی ہمارے کچھ لوگ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں کیا کہا قَالُوا سَوَاءُن عَلَيْنَا اَوَعَوْتَ اَمْ لَمْتَكُمْ مِنَ الْوَعِغِينَ قوم نے جواب میں کہا ہمارے اوپر تو برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں بلا دیا کہ ہم نے نہیں ماننا آپ نصیحت کرنی ہے کریں نہیں کرنی نہ کریں ہمارے لئے یہ سب برابر ہے اور یہ جو عذاب کا تم ہمیں ڈرابا دیتے ہو قوم کہہ رہی ہے کہ اے حود علیہ السلام جو تم عذاب کا ڈراتے ہو یہ کیا ہے کہنا رہا ہے یہ جس کا تم ڈرابا دے رہے ہو یہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں کہ جھوٹ ہے سب کوئی ایسا کچھ نہیں عذاب آئے گا کوئی اللہ نہیں کوئی اللہ کا عذاب نہیں کچھ نہیں ایسا ہوگا اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا جب قوم نے پھر ایسا کھلن کھلن جھٹلایا اور وہ بھی اللہ کے رسول کو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَذَّبُوهُمْ فَأَحْلَقْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تو انہوں نے قوم نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے قوم کو حلق کر دیا بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے اور لوگوں میں اکثر مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے فرمایا کہ قوم کو تو بڑا سمجھا دیا تھا جب نہیں مانے اور میرے رسول کو جھٹلایا میرے پیارے کو جھٹلایا تو پھر نتیجہ کیا ہوا فَأَحْلَقْنَاهُمْ تُتْتْبَاہُ بَرَبَادْ کر کے رکھ دیا حلق کر دیا انہیں اور فرمایا کہ اس حلق کر دینے میں بہت بڑی نشانی عبرت کی جس نے عبرت حاصل کرنی ہو اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے وہ تفصیلی تذکرہ ہے انشاءاللہ اگرے سلسلے میں بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت سن کر ماننے والوں اور عبرت حاصل کرنے والوں میں داخل فرمائیں ان میں شامل نہ فرمائیں جو نصیحت سن کے کان بند کر لیتے ہیں اور نصیحت کو مانتے نہیں آمین بچاہی نبیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم